گھر کھالی کرنے کے نوٹیس پر ریلوے باجہ لائن اور کچھی عبادی کے رہائشی سرا پہتجاج ڈی اے سی بوک شاپ کے سامنے آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کی شدید ناری بازی ستر سال رہ رہے ہیں اب نکالا جا رہا ہے مظاہرین وزیرعالہ سردار عثمان گزدار نے انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں علاجگاہ برائی منشیات کا اچتاہ کر دیا علاجگاہ کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا وزیرعالہ نے کلین اینڈ گرین مہیم کے تحت منٹل ہسپتال میں پودا بھی لگایا منشیات کی لانت ختم کرنے کیلئے ٹاسک پورٹس قائم کر دی عثمان گزدار پھولوں کی آڑ میں کرپسن کی مار پودے تو لگائے کم مال بنایا ڈھیر میٹرو بس ٹریک پر پودے لگانے پر بھی غزب کی کرپسن بے نکاب پی ایچے کے کرتا دھر تابلوں سے زائد کی دائیگیا کرتے رہے چھبیس لاکھ کی خریداری پر چونسٹھ لاکھ ادا گھڑبر گھوٹالہ سے سرکاری خزانے کو لاکھوں کا نقصان انکوئری کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی چیئرمن پی ایچے سید یاسر گلانی پرانے موبائل پر نئے موبائل والا ٹیکس نامنظور موبائل فون کے تاجر بھی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان ہول روڈ اور حفیظ سینٹر کی دکانوں کو آج دو سے چار بجے تک تعلی لگا کر احتجاج کیا جائے گا استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئید ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہرٹال سے لا تعلقی کا اعلان مریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو خاتم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرم آنی چاہئے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہیلس ووکرز کی طرح ینگ ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کی قطرے پلانے کا حد شہر میں آج سے انستاد پولیو مہم کا آغاز پولیو ٹیم میں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی ڈی سی سالحہ سعید کی پولیو ٹیموں کے ساتھ تابون کی اپیل اور کتنا کمایا کتنا لگایا شو بی ستارے اور پارلیمنٹیرینز ایف بی آر کے ریڈار پر اداکارہ سبا کمر گلوکار راہد فتی علی خان نسیم بیکی کی تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی ایف بی آر سابق وزیر میاں اتا محمد مانکہ کامران مائیکل کے بھی پیچھے بینکوں سے بھی تفصیلات طلب کر لی گئی چھان بین کرنے کے بعد ٹیکس کا تقمینہ لگایا جائے گا ذرائع